مووی کی سٹارٹنگ میں میں مین کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے مام کو ڈھوڑتے ہوئے ایک پرانے بیلڈنگ کے پاس پوچھتی ہے اس بیلڈنگ سے کارلی کی ماں کی آواز بھی آ رہی تھی جو کیوں مدد کے لیے پکا رہی تھی کھر کارلی اندر جاتے ہی وہ اپنے مام اینجیلا کو ایک کملے میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے اور اینجیلا کارلی کے آتے ہی آگ لگا دیتی ہے اس کے بعد کارلی نیز سے اڑ جاتی ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سپنا تھا اس کے بعد سینے کارلی کی ریئر لائف سے سیپٹ ہوتا ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ کارلی اپنے ماں سے بہت سال پہلے ہی الگ ہو چکی ہے کیونکہ پاس میں اینجیلا نے بہت سارے غلط کام کیے تھے تب سے کارلی کی بچپن کی دوست سیم نے اسے بہت سپورٹ کیا تھا اور وہ کارلی کی بیش پرین بھی تھی پھر کارلی سیم سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور اسی بھی کارلی کو کسی مارٹین آمک بندے کا میسے جاتا ہے جو کہ اسے ملنا چاہتا ہے کارلی اسے اگنور کرتی ہے اور پھر سیم سے ملنے چلی جاتی ہے یہاں پر میں پتا چلتا ہے کہ مارٹین بھی ان کے بچپن کا دوست تھا جو کہ کسی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں اس بار کارلی ڈیسائیڈ کرتی کہ وہ مارٹین سے ملے گی پھر اگلے دن کارلی مارٹین سے ملنے کے لیے جاتی ہے پھر وہاں پر مارٹین بتاتا ہے کہ ہارلی میں اسے کسی تھیرہ پال کمپنی میں ایک گروپ ٹیسٹ کا حصہ بننے کے لیے بھلایا گیا تھا اور وہاں پر اس نے کارلی کی ماں اینجیلا کو دیکھا تھا جو کہ کومہ میں تھی ایرا پال ایک ایمیجن میڈیکل کمپنی تھی جو کہ بہت ہی ایڈوانس میڈیکل ڈیوائسز بناتی تھی کارلی کو یہ سب سنکر بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ اتنے سالوں تک اسے اپنی مام کا پتہ نہیں تھا اور اسے اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کومہ میں تھیرہ پال والے جان گئے تھے کہ مارٹین اینجیلا کو جانتا ہے اور مارٹین سے کارلی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مارٹین انہیں کچھ نہیں بتاتا اس میٹنگ کے بعد رات کو کارلی کو تھیرہ پال کمپنی سے پھون آتا ہے اور کارلی کو بلاتے ہیں تاکہ اینجیلا کے بارے میں اور جان سکے اگلی صبح کارلی تھیرہ پال کمپنی میں ویجٹ کرتی ہے جہاں پر اس کی ملاقع دینیل اور مائیکل سے ہوتی ہے مائیکل سمجھاتے ہیں کہ اینجیلا ایک ایسے کومہ میں ہے جہاں پر وہ ہمیں دیکھ سن سکتی ہے لیکن وہ اپنے سری کے کسی بھاگ کو موم نہیں کر سکتی ہے تھیرہ پال کمپنی کے پاس ایسے ایڈوانس ایکیومنٹ ہے اس سے وہ ایک سیمیلیشن کریئٹ کر سکتے ہیں اور یہ سیمیلیشن اینجیلا کے دماغ کی تھی یعنی کوئی بھی سیمیلیشن کے اندر جا کر اینجیلا سے باتیں کر سکتا ہے اور یہ سیمیلیشن اینجیلا کے دماغ اور اس کی سوچ کا ایک 3D ورچوال موڈل تھا مائیکل بتاتا ہے کہ اینجیلا اس سیمیلیشن میں بہت کافی ایکٹی ہوئے وہ بار بار مارٹن اور کارلی کو پھر کرتی رہتی ہے جس پر تھیراپال والے چاہتے ہیں کہ کارلی سیمیلیشن کے تھرو اینجیلا کے دماغ میں جائے اور ان سے باتیں کریں اور وہ سیمیلیشن میں جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد سیمیلیشن میں انٹر کرتی ہے جہاں پر وہ اپنے بچپن کے گھر کو دیکھتی ہے گھر کے اندر اینجیلا تھی جس پر کارلی کافی چھلاتی ہے لیکن اینجیلا اسے بار بار یہاں سے واپس جانے کے لئے بولتی ہے پھر سیمیلیشن سے باہر آنے کے بعد کارلی انٹر بیو میں مائیکل اور ڈینیل کو سارا ایکسپرینس بتاتی ہے اور وہ دوبارہ سیمیلیشن میں جانے سے منع کر دیتی ہے گھر آنے کے بعد اسے عجیب فیل ہو رہا تھا اور اسی رات کو پھر اسے ایک ڈراؤنا سپنا آتا ہے جو اسے ایک ریبن سے بننے ہوئے ڈڈ باڈی دکھتا ہے اگلی صبح کارلی خود کو مناتے ہوئے تھیراپال کمپنی میں جاتی ہے تاکہ وہ سیمیلیشن کی مدد سے اینجیلا کی دماغ میں جا سکے اس بار کارلی ایک ٹرنل کے پاس جاتی ہے جس سے پار کرنے کے بعد کارلی کو وہی پرانی بیلڈنگ دکھائی دیتی ہے جس نے ہمیں مووی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کارلی اینجیلا سے ملتی ہے جس پر اینجیلا کارلی کو پھر سے واپس جانے کے لیے کرتی ہے اینجیلا کا کہنا تھا کہ جس نے مارٹین اور کارلی کو نہیں بلائیا بلکہ ان کے اندر کا ڈیمن انہیں یہاں بلانا چاہتا ہے اس بار اچانک سے اینجیلا ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے اور کارلی خود کو سیمیلیشن سے باہر نکالنے کے لیے کچھل لاتی ہے لیکن مائیکل اور ڈینیل اسے اگنور کرتے ہیں اس کے بعد کارلی اسی بیلڈنگ کے اندر سیم کی باڈی کو دیکھتی ہے جس پر ایک عجیب سا کریچر ڈیویل اٹیک کر رہا تھا یہ ڈیمن خود کے ہاتھ کو کر کرتا ہے اور اس کے ایسا کرتے ہی کارلی کا بھی سیم ہاتھ ریل میں کرنے لگتا ہے اس کے بعد کارلی سیمیلیشن سے باہر آتی ہے اور اپنے ہاتھ پہ اتنا لمبا کر دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اس کے بعد کارلی انٹرویو میں بتاتی ہے کہ 1998 میں سیم کٹ اپنی ماں کے ہاتھ پہ دیکھاتا پھر بتاتی ہے کہ اس کی ماں انجیلا ایک نرس ہوا کرتی تھی اور وہ ایک بار اس میڈیکل ویلڈنگ میں ویجٹ کی تھی کیونکہ یہاں پر ٹیبر کولوسیس کے پیسنٹ تھے ہیں ایک بار ان کے واپس نہ لوٹنے پر آٹین اور کارلی نے اس ویلڈنگ میں ویجٹ کیا جہاں پر انہیں انجیلا بیوسی کی حالت میں ملی تھی اور وہ اس کے ہاتھ پر وہ کٹ بھی تھا اس دن سے انجیلا کافی بدل گئی تھی وہ ہمیشہ اپنے آپ میں کھوئی رہتی تھی وہ دیرے دیرے منٹلی روپ سے بیمار ہونے لگی اور انہوں نے وہ سیم سیمبل بنایا تھا جو کارلی اپنے سپنے میں دیکھی تھی ایک دن انجیلا آٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ ایک اولڈ ہیج ہوم کیئر میں آگ لگا دی تھی اس سے کس لوگ مارے گئے تھے اور انجیلا اسی اولڈ ایج ہوم میں کام قیاء کرتی تھی انجیلا نے لوکر چرچ میں جہر دیکھ کر پانچ لوگوں کو مار ڈالا تھا ان میں اسی کارلی کی گرین مدر بھی تھی اس گھٹنا کے بعد پولیس نے انجیلا کو اریشٹ کیا اور جانے سے پہلے وہ کارلی کی طرف دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرہ رہی تھی یہاں پر انجیلا کی سٹوری بتاتے بتاتے کارلی کافی بھاو ہو گئی تھی اور وہ آپسیمیلیشن میں جانا نہیں چاہتی ہے کارلی سیم کو فون کرتی ہے وہ جاننے کے لیے کہ سیم ٹھیک ہے کی نہیں لیکن سیم بلکل ٹھیک ہوتی ہے کارلی سیدھا مارٹن کے پاس آتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے اس کے بعد مارٹن بتاتا ہے کہ انجیلا ایک ڈیمن دورہ پوجیشت ہے اور مارٹن بتاتا ہے کہ اسے بھی کئی سالوں سے دھراؤنے سپنے آتے رہتے ہیں اور کارلی سے بھی یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھی ایسے سپنے آتے رہتے ہیں اس پر کارلی اسے منع کر دیتی ہے اور مارٹن بتاتا ہے کہ جو ڈیمن انجیلا کے اندر ہے وہ فیملی اور فرنڈ کو ایسے دھراؤنے سپنے دکھا کر انہیں ٹارگٹ کرتا ہے مارٹن کی حساب سے تھرہ پار والے کوئی سائنٹیش وغیرہ نہیں ہے بلکہ پریشت ہیں جو انجیلا کو ایکسوسیجم کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ انجیلا کے اندر کی ڈیمن کو ماننا چاہتے ہیں اور وہ ایسا صرف ہوئی کیا جا سکتا ہے جہاں پر انجیلا پہلی بار پوجیشت ہوئی تھی یعنی وہی پرانی میڈکل بیلڈنگ جسے ہمیں سیمیلیشن میں دکھایا گیا تھا یہ سب سننے کے بعد کارلی کو لگتا ہے کہ مارٹن بکواز کر رہا ہے اور وہ اس لیے یہاں سے جانے لگتی ہے مارٹن کارلی کو روکنے کی بہت خوشش کرتا ہے لیکن کارلی نہیں رکتی اور چلی جاتی ہے اس کے بعد کارلی اپنے گھر پر آتی ہے جہاں پر اسے سیم ملنے کیلئے اس کی گھر آئی تھی لیکن کارلی سیم کو اپنے گھر جانے کیلئے کرتی ہے اور وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے آدھی رات کو سیم اس کے گھر آتی ہے اور کچھ باتیں کرنے لگتی ہے اور باتچیت کے دوران سیم کسی پچھی کا ماسک لگا کر ڈیفرنس آواز میں بولنا اسٹارٹ کرتی ہے اور اس کے بعد سیم کی باڈی عجیب طرح سے ریاکٹ کرنے لگتی ہے کارلی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے جس سے بچنے کے لیے کارلی اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے دیر تک درواجے پر دستک ہوتی ہے پھر سانت ہو جاتا ہے کے بعد وہی ڈیمر روم کے کھڑکی سے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں مارٹین بات کر رہا تھا اس کے بعد کارلی کے نیت کھل جاتی ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ وہ سپنا تھا اس کے بعد کارلی سیم کو فون کرتی ہے لیکن سیم فون نہیں اٹھاتی ہے اس کے بعد کارلی توران تیار ہو کر سیم کے گھر جانے لگتی ہے یہاں پر میں پتا چلتا ہے کہ کارلی کے پورے گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے جس کے ثہرہ پول والے اس پر نجر رکھے ہوئے ہیں مائیکر اور ڈینلیر سچ مچ پریشٹ ہیں اور وہ انجیلا کو اسی میڈیکل میں ایکسوسیجم کرنے والے تھے یعنی مارٹین جو کچھ بھی بتا رہا تھا وہ سپ سچ نکلا اس میں پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیمان اب کارلی کو پوجش کرنے والا ہے لیکن کارلی سے بھی وہی کرائم کروا سکے جو انجیلا نے کیا تھا ادھر دوسری طرف کارلی سیم کی گھر پوجتی ہے جہاں پر اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا کارلی اس کے بعد پولیس کو بلاتی ہے لیکن پولیس اس معاملے کو ہلکے میں لیتی ہے پھر اس کے بعد کارلی مارٹین کی گھر جاتی ہے جہاں پر وہ سیم کو کھوجنے کے لیے مارٹین سے مدد مانگتی ہے اچھاتے ہوئے مارٹین کارلی کا ساتھ دیتا ہے جہاں پر وہ دونوں میڈیکل والے پاس کے جنگل میں جاتے ہیں وہاں پر ایک کونے میں سیم بیٹھی ہوئی ملتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی سیم کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ جنگل میں کیسے آئی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا ہے جو اینجیلا کو اس بیلڈنگ میں لے جا رہے تھے یہ دونوں سیم کو گاڑی میں سلا کر خود اس میڈیکل بیلڈنگ میں کی طرف نکل جاتے ہیں اس بیلڈنگ کے باہر کئی بلیک ہوپ ٹیم کے لوگ مرے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پر ان کی ملاقعہ ڈینیل سے ہوتی ہے جو کی ادمرہ اگواہ وستہ میں رہتا ہے ڈینیل بتاتا ہے کہ ڈیمن اینجیلا سے نکل کر مائیکل میں آگیا ہے اور اس نے یہ سبھی کو مار ڈالا ہے ڈینیل کارلی کو ایک ہزار سال پرانا ہولی لینس دیتا ہے اس سے وہ ڈیمن بس اسی سے مر سکتا ہے اس کے بعد کارلی اور مارٹین اس میڈیکل بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنی موم کو سیمیلیشن ڈیوائسے سے کنیکٹ دیکھتی ہے کارلی بھی سیمیلیشن میں جاتی ہے جہاں پر اسے اپنے ماں انجیلا سے ملتی ہے اور ان سے ٹھیک سے باتیں کر پاتی ہے اس بار دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں انجیلا کو سانتے ملتے ہیں اور انجیلا اس کے بعد مر جاتی ہے اس کے بعد کارلی سیمیلیشن سے باہر آتی ہے اور وہ دیکھتے کہ مارٹین وہاں پر نہیں ہے یعنی مائیکل نے مارٹین پر اٹیک کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہوگا کارلی باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مارٹین کے کار میں آگ لگ گئی ہے اس میں سیم چل کر مر چکی ہے کارلی کو دور جانے کے بعد مارٹین کو ڈھول لیتی ہے جسے ڈیمن نے بات کر رکھا تھا ڈیمن نے مارٹین کو اس لیے جنتہ رکھا تھا لیکن کارلی اسے دوڑتے ہوئے یہاں تک خود آئے کارلی کے یہاں آتے ہی مائیکل یعنی ڈیمن وہاں آنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر کارلی چھپ جاتی ہے اس کے بعد ڈیمن آ کر مارٹین سے بات کرنے لگتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیمن کو لوگوں کو مجالانا بہت ہی پسند ہے اس کے بعد وہ ڈیمن کارلی کو ڈھولنے چلا جاتا ہے دیر بعد ڈیمن کارلی کو ڈھول لیتا ہے جس کے بعد دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور کارلی کسی طرح وہ ہولی لینس مائیکل کے سریر میں گھسا دیتی ہے لیکن تب تک ڈیمن اس سریر سے نکل چکا تھا اور مائیکل وہیں پر مر جاتا ہے اور وہ کارلی کو پوجیش کرنے کے لئے اس کے سریر میں کھل جاتا ہے اس کے بعد کارلی کا خود پر سے کنٹرول دیرے دیرے چھوٹنے لگتا ہے ایک سمیں ایسا لگتا ہے کہ کارلی پوری طرح سے پوجیش ہو چکی ہے وہ ڈیمن کے کنٹرول میں آ چکی ہے ابھی کارلی وہی ہولی لینس اپنے سریر میں گھسا دیتی ہے اس سے وہ ڈیمن اس کے سریر سے بہاں نکل جاتا ہے اور جل کر مر جاتا ہے اس کے بعد کارلی کی جب آگ کھلتی ہے تو وہ ایک ہسپیٹل میں ہوتی ہے جہاں آپ اسے مارٹین ملنے کے لئے آیا ہوتا ہے کارلی تھی خوننے کے بعد وہ اپنی موم انجیلا کے قبر کے پاس جاتی ہے اور کچھ باتیں کرتی ہے اور وہ آفیس چلی جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے